اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سناوں گا آپ دوستوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر ضرور عمل کرنا ہے اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس علی فلام چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا وعدہ جو ان کلمات کو کہے گا اس کو آگ نہیں کہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی تزدیک کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحمدو لا الہ الا اللہ الملک الحمدو تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرے لئے ہی بادشاہی ہے اور میرے لئے ہی ہر قسم کی تعریف ہے جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہ سے بچنے کی حمد اور نیکی کرنے کی طاقت مجھ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے جس نے اپنی بیماری میں یہ کلمات کہیں اور پھر فوت ہو گیا تو اسے آگ نہیں کھائے گی سنن اترمیزی کیے حدیث ہے اس عظیم ذکر سے غافل نہ ہو عام دنوں میں اور خصوصاً اپنی بیماری میں اس کو یاد کریں اس کو دوسروں کو سکھائے اور مریضوں کو بھی اس کی تلقین کریں آخر میں آپ دوستوں سے پھر مدبانک گزارش ہیں کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر میرے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی قسم کی غلطی ہو تو میں پہلے اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ